میری تقریر کا عنوان ہے کہ خاندانِ رسول سے ہمیشہ نائم صافی ہوئی ہے تاریخِ اسلام کا مطالعہ کرو گے ہم حدیثوں کا مطالعہ کرو گے تو میرے آقا علیہ السلام کی خاندان سے ہمیشہ کھلوار ہوا ہے اور آج میں جاری ہے یہ بھی ایک ہی بات ہے کہ رابسیت کے تقیئے کو ہم پہچھان لے سکتے ہیں شیعہ اگر تقیئے کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی کھل کے آ جاتا ہے احساسا لیکن ہم نہیں پہچھان سکتے خارجی کے تقیئے خارجی ہماری سنگو میں رہتے ہیں قادمی بن کے رہتے ہیں چشتی بن کے رہتے ہیں سورور بھی بن کے رہتے ہیں اور حالت لار پھاڑ کے سلام پڑتے ہیں یاروین کی بلیسوں میں واس کرتے ہیں اور شہادتِ حسین کے دن فضائلِ ماویہ بھی بیان کرتے ہیں تو ان خوارج کو پہچھاننا جو ہماری سکوں میں ہیں بہت مشکل ہے اسلام جتنا نفصان شیعوں نے پہچھا جاں پہچھا جاں راضیوں نے اسلام کو دباہ کرنے کی سادش کی اور اس سے زیادہ خارجیوں نے اسلام کو برباہ کرتے ہیں میں تھوڑا سا وقت آپ کروں خاندارِ رسول کا اگر آپ عادی سے مذہبیہ سے میں شروع کروں ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کیونکہ نفی کے خاندان کو پسے پوچھ ڈانتا بخاری پڑھا آتا میں واقعے محراج اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے آراب کے نفی کو محراج پر بلایا میرے آخاں میرائی کو تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنے محبوب پر انعامات کی بارش اور محبوب کے سبقے میں جو امت پر افضال ہوئے کرت ہوا میرے آخاں میرے نبی کو وہ سب بتایا میرے آخاں کی امت کے علماء کا وقار جنت میں جو بلند ہوا وہ دکھایا نمازیوں کا جبرائیل سے میرے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے والے یا رسول اللہ آپ کی امت کے جو نمازی ہیں یہ ان کا دروازہ ہے یہ دروازے سے جنت میں جائے گا روزہ داروں کا دروازہ میرے نبی نے دیکھا اور بائی سمت عورتیں جو بھی عزت کی حفاظت کرتی ہیں ان کو جنت میں بہت آرام سے دیکھا روزہ داروں کو دیکھا زکاة دینے والوں کو دیکھا مجاہدین کو دیکھا برہاں امت پر جس سے اس کا کرم ہوا میرے آخاں نے جنت میں ایک ایک مشاہدہ کیا بریک سونے کے تخت و تاج پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تک سونے کا باپ اور سونے کا تاج پر نہیں بیٹھے تھے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں بولے یا رسول اللہ آپ کی عمت کے جو حافظ ہیں یہ ان کے ماں باپ ہیں یہ زکاة سکرے پہ جو ٹیم تیار ہوئیں جو مالکہ ملکہ کے حافظیں پران ہوئے ان کے ماں باپ کو جنت میں سونے کے تخت و تاج پر دیکھا جنت کا کوئی چپا میرے نبی نے ایسا نہیں جہاں مشاہدہ نہیں کیا اور جس کے غم میں سال بھر روتے رہے ام المومنین خدیجت القبراء جنت میں جانے کے بعد جبرائیل سے یہ نہیں پوچھے کہ جبرائیل میری بیوی خدیجہ کہاں رہتی ہے میرے بچے کہاں پر رہے ہیں شایل احزائیل دنیا کے محدثین کو ایک روایت ہے تو بتا دو کہ میرے آخاں نے جنت میں ام المومنین سے ملاقات کی اور یہ جتنے جنت کے دروازے روزے داروں کے متقی پرزداروں کے جو انعامات ہیں ان کا دنیا میں میرے نبی نے پہلے میرا سے پہلے ذکر بھی نہیں کیا لیکن ایک جنت کا ذکر تو بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین خدیجت القبراء میرے آقا کے لیے کھانا پکا کے لا رہی ہیں تو اسی اسنا میں جبرائیل آئے اور آکے کہنے لے کے کہ یا رسول اللہ اے محمد عربی آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا پکا کے لا رہی ہیں آپ ان کو میرا اپنے رکھتا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا محل بنا رکھا ہے یہ تو بخاری کی حمید بتا رہی ہے کہ جنت کا محل یہاں پا رہے تو میرے آقا یہ بھی بولے کہ جبرائیل جو دنیا میں تم نے جنت کا محل میری بیوی کا بتایا تھا وہ تو دکھا دو وہ تو دکھا دو وہ محلے میں لے گئے نہیں جبرائیل علیہ السلام جہاں خاندان والے تھے وہ محلے میں لے گئے ہی نہیں پوری جنت کی صحیح رہے نبی نے کی سب سے ملے نہیں ملنا تھا تو گھر والوں سے نہیں ملے اب جہانم میں آئے جہانم میں مشاہدہ ہوا جبرائیل کی لوگ کون ہیں جن کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں گیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ سوز کھو رہے ہیں جن کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی زبانیں کتری جا رہی تھی جبرائیل یہ لوگ کون ہیں یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں کیونکہ دبان کتری جا رہی تھی بارہ جہانم کا آزاد دیکھتے دیکھتے اچانک چچا پہ نظر پڑی تھی اچانک چچا ابو طالب پہ نظر پڑی تھی حدیث بتاتی ہے کہ کاملے کا خول پہنے ہوئے تھے آنک کا اور اس کی گرمی سے حضرت ابو طالب کا بھیجان ناک کے ذریعے بھی رہا تھا اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا میرے آقا ہاتھ پکڑ کے اپنے چچا کا اٹھائے اور ٹکھنے تک عذاب کر دیئے حدیث یہ پیٹھ دیئے ٹکھنے تک عذاب کر دیئے میں تھوڑی دیر کے لیے چمبے میں پڑ گیا نہیں دکھانا چاہے تو جنت میں بیوی بچوں کو نہیں دکھائے نہیں بتانا چاہے تو جنت میں بیوی بچوں کو نہیں دکھائے اور دکھانا چاہے تو جہانم میں چچا کو دکھا دیئے تخنے تک عذاب اٹھا دیئے میں پوچھا علماء سے کہ یہ میرے نبی نے کیوں ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو طالب کا عذاب تخنے تک کر دیئے کہاں پر ایک حدیث بتا دو کہ میرے نبی نے جبرائیل سے کہا میرے چچا کا عذاب مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے اللہ سے اجازت دے لو میرے اپنے چچا کا عذاب تم کر دوں ان کے عذاب پر تخفیر کر دوں اللہ سے پوچھ گیا ہو کوئی حدیث نہیں ملتی کہ میرے نبی نے جبرائیل سے کہا ہو یا اللہ سے اجازت دی ہو تو پھر اٹھائے گئے تھا یہ ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گئے تھا تو ہمارے شارعین کہتے ہیں اختیار رسول ہے میرے نبی کا اختیار ہے گولار اقل کی اندھے ہو تخنے تک اختیار کیوں مانتے ہو ہاتھ پکڑ کے باہر لاتے تو پوچھنے والا کون تھا تخنے تک عذاب بتا دی تاریخ اسلام کا آیا امت کو ایک ہی بات کیا دیں آدھا لائے تھے پورا لائے تھے جب جہاد کا میرے نبی نے اعلان کرمایا تو حضرت عبو بکر پورا لائے تھے حضرت عمر آدھا لائے تھے چودہ سو سال سے یہی سن رہے ہیں آدھا لائے پورا لائے تھے میرے بھائی جن کی دولت میرے نبی نے دونوں ہاتھوں سے رٹھائی ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے دونوں ہاتھوں سے میرے آخاں نے جن کی دولت اٹھائی وہ ذاتی ام المومنین خدیجت القبرہ کی ایک لاکھ چودی صدار صحابہ ان کے جو خربانی دیئے ام المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور محسین کائنات محسین عالم ہیں آج امت ان کا ذکر نہیں کرتی خدیجت القبرہ کا ذکر نہیں کرتی جو نبی کی محبوب تھی جن کا سرکار ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ذکر کرتے تھے بلکہ ان کے سعیدین کے پاس میرے آقا توائے توفے بھیجا کرتے تھے وہ رفیق حجات جس کو میرے آقا حد سے زیادہ چاہتے تھے آج امت کی دبان پر خدیجت القبرہ کا کوئی ذکر نہیں میرے دوستو حدیث شریف میں آپ کے امارے نبی مکہ کی وادیوں میں سے آ رہے تھے سکرین گروی تھی اور زیر سما آسمان کے بیچے کچھ خاتلے والے پڑے ہوئے تھے جن کے بدل پر پپڑے بھی نہیں تھے اور فاقوں سے ان کے ہٹیا نکل گئی تھی اور سر پہ سایا نہیں تھا اور بڑی تعداد میں تھے وہ لوگ میرے آقا ان کے حال کو دیکھ کر بلے افسردہ گھر میں آئے توجہ افسردہ گھر میں آئے اور میرے نبیر بیٹھ گئے افسردہ گی کے آنم میں بیٹھ گئے توجہ سنیے اچانک ام المومنین خطیق تلقبرا کی نظر پڑی بولی کہ ابو الحسن اے محمد عربی آپ کی طبیعہ ناساز ہے بلے نہیں خطیقہ میں ٹھیک ہوں پھر تھوڑے دیر کے بعد گمسوں بیٹھے ہوئے رہے تھے تو ام المومنین نے کہا میرے ماں باپ قربان آپ اتماع خاموش کیوں گئے تھے تب تب میرے آتھا نے کہا کہ خدیجہ میں فرہ وادی سے آ رہا ہوں خدا کی مخلوق زہر سما پڑی ہے بھوک و پیاس سے نگھا لے آنگ پہ کپڑے نہیں ہیں سر پہ سایا نہیں ہیں کپتی دھوک میں بچوں کے ساتھ پڑے ہیں کاش میرے پاس کچھ ہوتا کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو وہ خدا کی مخلوق کی دگستگی نہیں کرتا ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا یہ کہہ کر میرے آخا پھر خاموش ہو گئے ام الممینین اٹھیں اندر گئیں ایک بڑا بکسہ اٹھا کے لائیں اور لاکہ بکسہ کھولیں اب کھول کے اندر سے اشرفیاں نکال کے پکنا چروع کی اب پکار کے کہا کہ اے عبدالحسن ادھر دیکھئے اے محمدِ عرمی ادھر دیکھئے تو میرے آقا نظر اٹھا کے جب دیکھے تو ام الممینین اشرفیوں کی دیوار کھڑی کر رہی ہیں اور ادھر یہ اشرفیاں نکال کے جمعتی جا رہی ہیں اور تمہارے ہمارے نبی مسکراتے جا رہے ہیں یہ اشرفیوں کی دیوار بنا رہی ہیں میرے نبی مسکراتے جا رہے ہیں ایک وقت ایسا آگیا کہ اتنی انشی دیوار اشرفیوں کی بناتی ام الممینین نے اب پکار کے کہا کہ اے محمد ادھر دیکھئے تو بے اختیار ہمارے رسول مسکرہ کے بولے ختیجہ تم نے تو اشرفیوں کی دیوار کھڑا کر دی اب تم مجھے نظر نہیں آتے اتنی زور سے میرے نبی نے مسکراتے میرے رسول کی مسکراتے کے بعد ام الممینین نے وہ اشرفیوں کی دیوار توڑی اور توڑ کے گئنے لگیں کہ اے محمد تمہاری ایک مسکرات پر میری ساری دولت قربان ہے مگر اس عمت کے نام پہ ان کا دابان پر ان کا نام پہ اسارو قربانی کا تو ایک پائی کر دی موسیقی موسیقی